فرض کیجئے آپ کے پاس ایک رسی ہے یا ایک دھاگہ ہے جس میں کچھ بیڈز آپ نے لگائے ہیں یعنی لڑی ہے آپ کے پاس اور جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں بائیں ہاتھ پہ ایک پیلے رنگ کا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ اس لڑی کا ایک سرہ پکڑیں اور اسے اوپر لے جانا شروع کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک پوائنٹ کے ہلنے سے اگلے سارے پوائنٹ یا اگلی ساری بیڈز یا اگلے سارے دانے خود بخود اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ کہیے کہ جب ایک پوائنٹ کو یا ایک دانے کو ہم اوپر لے کے جاتے ہیں تو اگلا دانہ جڑے ہونے کی وجہ سے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے اگلا دانہ بھی یہی کرتا ہے پھر اس سے اگلا دانہ بھی یہی کرتا ہے اور یہ سارے دانے کچھ کچھ وقت کے فاصلے کے بعد یا کچھ کچھ دورانیے گزرنے کے بعد یہی چیز ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں دہرہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ٹاپ پہ پہ پہنچنے کے بعد جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ پہ یا سب سے اونچے مقام پہ جب آپ کا پہلا دانہ پہنچتا ہے تو تمام دانے وہاں تک نہیں پہنچے ہیں کچھ کچھ دیر بعد سارے دانے اسی پوائنٹ پہ پہنچیں گے اور سب سے اوپر والے مقام پہ پہنچنے کے بعد جب آپ اس دانے کو نیچے لانا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا بھائی تو نیچے لانے کے بعد جتنے بھی آگے آنے والے دانے ہیں وہ اسی اونچے ترین مقام تک پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد نیچے آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر جب آپ سب سے نیچے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم تک ایک تھوڑی سی لہر ہے جو آگے کی طرف جا رہی ہے اور پھر جب آپ واپس اپنی شروع والی پوزیشن پہ آتے ہیں تو اس لہر کے دو حصے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں حصے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر یہی کام آپ مسلسل کرتے رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ایک جیسی لہر ہے جو یہاں سیٹ ہو گئی ہے تو یہ لہر ہے جو آگے بڑھ رہی ہے جبکہ اگر آپ ان دانوں کو دیکھئے تو ان دانوں کو کیا ہو رہا ہے جیسے یہ لال والا دانہ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا یہ دانہ اپنی ہی جگہ پہ اوپر اور نیچے جا رہا ہے یہ دانہ آگے پیچھے نہیں جا رہا ہے ہاں اور ایسا ہی تمام دانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں لیکن یہ ایک لہر ہے جو آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور پھر دوسرے کیا ہے کہ چونکہ یہ دانیں آپس میں ملے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ انرجی کا تبادلہ ہو رہا ہے انرجی کا تبادلہ کیسے ہو رہا ہے یہ ہم ذرا دکھاتے ہیں تو توانائی کیسے تبدیل ہو رہی ہے بھائی جب آپ نے اس دانے کو ہلانا شروع کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے اس کو کچھ کائنیٹک انرجی دی اور پھر اونچے ترین مقام تک جب یہ دانہ پہنچتا ہے تو آپ تھوڑا سا رکھتے ہیں جس کا مطبع ہے کہ ساری کی ساری کائنیٹک انرجی کس میں تبدیل ہو گئی ہے پوٹینچل انرجی میں تبدیل ہو گئی ہے اسی وجہ سے تو آپ یہاں سے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں اور جب آپ نیچے آنا شروع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہی کائنیٹک انرجی اب بڑھنا شروع ہوتی ہے یہاں پہ پہنچتے ہیں جب بیچ میں آپ پہنچتے ہیں تو کائنیٹک انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر آپ جب اور نیچے جانا شروع کرتے ہیں تو وہی ہے کہ کائنیٹک انرجی آپ کی کم ہوتی ہے اور ادھر آکے آپ کی کچھ پوٹینچل انرجی دوبارہ بڑھ جاتی ہے اچھا اب جس potential energy کی میں بات کر رہا ہوں یہ gravitational potential energy نہیں ہے تو یہ مت confuse ہو جائے گا کہ بھائی نیچے جا رہے ہیں تو gravitational potential energy کیسے بڑھ رہی ہے نہیں gravitational potential energy نہیں بڑھ رہی ہم صرف اور صرف اس position کے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی potential energy بڑھتی جا رہی ہے پھر potential energy کم ہوتی ہے پھر potential energy دوسری سمت میں بڑھتی ہے اور پھر دوبارہ جب آپ واپس آتے ہیں تو kinetic energy بڑھ رہی ہوتی ہے اور ہم نے یہ بات کی صرف ایک point کے بارے میں یا ایک دانے کے بارے میں اب اگلا دانہ چونکہ اس دانے کے ساتھ connected ہے جڑا ہوا ہے تو اسی کے جو kinetic energy اور potential energy کی تبدیلیاں ہیں وہی ساری kinetic energy اور potential energy کی تبدیلیاں یہاں transfer ہو رہی ہیں اور پھر اس دانے کی وجہ سے اگلے دانے میں پھر اس سے اگلے دانے میں گویا جب ہم یہ لہر دیکھتے ہیں جب اس لہر کی بات کرتے ہیں تو اس لہر میں دراصل energy ہے جس کا تبادلہ ہو رہا ہے جس کا transfer ہو رہا ہے جس میں بڑھاؤ آ رہا ہے اور یہ بڑھاؤ ایک سمت میں آ رہا ہے تو یہ شکل کہلاتی ہے wave یا لہر تو بھائی wave یا لہر کیا ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو ابھی نظر انداز کیجئے پہلے سمجھتے ہیں کہ wave ہے کیا اور پھر ہم ان ساری باتوں پر آئیں گے دیکھیں بھائی wave یا لہر کیا ہے یہ خلا میں توانائی پھیلانے یا بڑھانے والا استراب یا انتشار ہے ہو کیا رہا ہے کہ یہ point یا یہ particle یا یہ ذرات اپنی جگہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں مسترب ہوتے ہیں ان میں disturbance آتی ہے اب اس disturbance کی وجہ سے energy ہے جو آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے پھیلنا شروع ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے wave اور اس پہ اور تفصیل سے ہم بات کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ پہ یہ بات اور زیادہ کھلتی رہے گی اچھا اب چکر یہ ہے کہ wave کی کچھ اقسام ہوتی ہیں کتنی اقسام ہوتی ہیں total 6 اقسام ہوتی ہیں اب اگر ان کے بارے میں ہم آپ کو الگ الگ بتاتے رہیں گے تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا بس یہ یاد رکھے گا کہ تین خصوصیات ہیں جن کی بنا پر لہروں کو waves کو ہم categorize کر لیتے ہیں یا بانٹ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ جب ہم wave کی بات کریں تو wave میں اکثر چاہیے ہوتا ہے وسیلہ یا medium اب medium کیا ہے یہ جو آپ نے ایک لڑی لی تھی یہ لڑی ایک medium تھی جس میں یہ لہر پیدا ہوئی ہے تو لہر کے پیدا ہونے کے لیے اکثر چاہیے ہوتا ہے medium یا وسیلہ چاہیے ہوتا ہے یعنی کسی نہ کسی چیز سے یہ لہر گزر رہی ہوگی ٹھیک ہے بھائی تو یہ ہوتا ہے medium اچھا بعض waves ہیں جن میں medium درکار ہوتا ہے جیسے ہم نے دانوں کی بات کی ہم نے لڑی کی بات کی یا ہم ایک سپرنگ کی بات کر لیں تو جہاں وسیلہ درکار ہوتا ہے ایسی waves کو کہا جاتا ہے mechanical waves ٹھیک ہے بھائی اچھا wave کا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں energy transfer ہوتا ہے تو energy کس کس قسمگی ہوتی ہے توانائی کس کس قسمگی ہوتی ہے روشنی light آواز sound یہ سب energies ہیں نا تو اب اس روشنی کے اگر ہم بات کریں سورج سے جو روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے یہ تو خلا میں سے ہو کے پہنچ رہی ہے تو خلا میں تو کوئی medium نہیں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے اس کے لئے گویا کچھ waves ایسی ہوتی ہیں جن میں وسیلہ درکار نہیں ہوتا اور ایسی waves کہلاتی ہیں electromagnetic wave یعنی برتی اور مقناطی سی قوتوں کے ساتھ کھیل کے یہ energy transfer ہو پاتا ہے اچھا اب توانائی کے بڑھاؤ کی بات کریں توانائی کے بڑھاؤ کی بات کریں تو یا تو تدریجی ہوتا ہے یعنی progressive ہوتا ہے ایک دانے سے دوسرے دانے تک توانائی منتقل ہوتی رہتی ہے اور یہ wave آگے اگر بڑھ رہی ہوتی ہے تو ایسی wave کو کہتے ہیں progressive wave تدریجی wave کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو توانائی کا بڑھاؤ ہے یہ یوں آگے بڑھتا ہے اور ایسے ہی واپس آ جاتا ہے اور یہ ایک چکر ہے جو یوں چلتا رہتا ہے اور ایسا چکر ہر loop میں ہر دائرے میں ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی wave کو کہتے ہیں stationary wave پریشان مت ہو جائے گا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں یہ آہستہ آہستہ آپ کو ایک ایک چیز پر کئی ویڈیوز دیکھیں گی تو یہ کھلتی جائے گی بات آپ کے اوپر اچھا جی اب اگر یہاں آپ غور کیجئے تو توانائی اس سمت میں جا رہی ہے جبکہ particle ذرہ جو ہے وہ اپنی جگہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو توانائی کا بڑھاؤ بائیں سے دائیں سمت ہے جبکہ ذرے کا motion یا ذرے کی حرکت اموتی ہے اگر ایسا ہے تو ایسی wave کہلاتی ہے transverse wave جو کہ دیکھنے میں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توانائی تو دائیں طرف جا رہی ہے لیکن تمام کے تمام ذرات اپنی جگہ پہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں گویا ذرات کے بڑھاؤ کی سمت امودی ہے تو ایسی wave کو کہتے ہیں transverse اور اگر ذرات کے بڑھاؤ کی سمت برابر ہے یعنی جس سمت میں توانائی جا رہی ہے اسی سمت میں ذرات آگے پیچھے ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ ان لال نکتوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ ذرات اپنی جگہ ہل رہے ہیں لیکن ان کے ہلنے کی وجہ سے ایک wave پیدا ہو رہی ہے ایک لہر پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے توانائی بائیں سے دائیں سمت جا رہی ہے ایسی wave کو کہا جاتا ہے longitudinal wave اب اس چیز کو سمجھانے کے لئے اگر میں آپ کو ایک spring دکھاؤں اگر spring کو آپ آپ کھینچتان رہے ہیں تو اس میں longitudinal wave پیدا ہوتی ہے جبکہ اگر spring کو اوپر نیچے آپ کریں تو اس میں transverse wave پیدا ہوتی ہے تو جیسا میں نے پہلے ارز کیا فگر نہ کیجئے یہ جو چھ اقسام کی waves ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ پر clear ہوتی رہیں گی اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی waves ان چھ اقسام کی ہوتی ہیں نہیں دراصل کسی بھی wave کے بارے میں اگر آپ کو بتانا ہے کہ کس قسم کی wave ہے تو یہ تینوں خصوصیات آپ کو بتانی پڑیں گی مثال کے طور پہ اگر ہم اوپر والے spring کی بات کریں تو اوپر والے spring میں ان تینوں خصوصیات کے حوالے سے کیا ہے کیا اس میں وسیلہ درکار ہے بلکل وسیلہ درکار ہے spring اس wave میں وسیلہ ہے میڈیم ہے لہٰذا سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ یہ ہوئی ایک mechanical wave پھر یہ کہ توانائی کا بڑھاؤ کیسا ہے توانائی آگے بڑھ لئی ہے یا نہیں بڑھ لئی بلکل بڑھ لئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توانائی آگے پیچھے جا رہی ہے تب ہی تو یہ spring آگے پیچھے ہو پا رہا ہے لہٰذا mechanical wave اور یہ progressive mechanical wave ہے پھر یہ ہے کہ ذرات کے بڑھاؤ کی سمت تو spring میں اگر آپ دیکھیں جو اوپر والے spring ہے اس میں spring کے اپنے ذرات دائیں بائیں سمت میں جا رہے ہیں اور energy کا یا توانائی کا بڑھاؤ بھی اسی سمت میں ہے یعنی برابر ہے لہٰذا یہ ہوئی ایک longitudinal wave اسی طرح اگر اسی مثال میں نیچے والی wave کو آپ دیکھیں تو نیچے والی wave میں کیا ہے کہ توانائی کا بڑھاؤ دائیں جانب ہے جبکہ یہ disturbance یا particles کا استراب یا ذرات کا میکینیکل wave توانائی کا بڑھاؤ بلکل ہو رہا ہے لہٰذا یہ ہوئی progressive wave اور ذرات کا بڑھاؤ کی سمت امودی ہے لہٰذا یہ transverse ہوئی یعنی ایک میکینیکل wave ہے جو تدریجی ہے اور امودی ہے